بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کمپنی نہیں چلے گی چودہ اگست کا اعلان کروا دیا گیا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس حوالے سے بھی اندیا دے دیا گیا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے آج توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی لیکن عمران خان کے وکیل اور جج کے درمیان کس بات پر لڑائی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے اور جوید لطیف نے ایک بڑی سخت پریس کانفرنس کی ہے لیکن تحریک انصاف نے بھی بڑا سخت رد عمر دیا ہے اس حوالے سے بھی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے چاند ایک مسلم لیگ نون کے ایسے لوگ ہیں جو اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ ان کو باقیدہ بولتے وہ ہیں لیکن زبان نواز شریف یا مریم نواز کی ہوتی ہے جوید لطیف کا شمار انہی لوگوں کے اندر ہوتا ہے جو تاثر دیتے ہیں کہ ان کا شبان شریف گروپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ بوتو نواز شریف اور مریم گروپ کے آدمی ہیں اکثر و بیشتر وہ ایک تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بتایا کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے الیکشن وقت پر ہونے چاہیے لیکن نو مئی کو جنہوں نے ملک دشمنی کی تحریک انصاف کے لیے بلکل جگہ نہیں ہونے چاہیے اور ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا کہ کچھ لوگ اب بھی سسٹم کے اندر عمران خان کو سہولت فرام کر رہے ہیں اب زیر ہے ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے چند ججز کی طرف ہے تو اب یہ تمام تر انتقامی کاروائیوں کے باوجود ابھی تک جو نواز شریف ہیں وہ پاکستان نہیں آئے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ان کو لگتا ہے کہ جو عمران خان کی مقبولیت ہے اگر وہ میدان کے اندر رہتے ہیں تحریک انصاف اگر انیکشن کے اندر حصہ لیتی ہے تو اسی فیصد اس وقت جو امیدوار ہیں سویل وڑیج بتا چکے ہیں ان کے قائم ہیں لہذا وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے تو کسی بھی وقت یہ بازی پرٹ سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر مسلسل نون لیگ کی طرف سے اور نواز شریف کی طرف سے پریشر بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے دوسری طرف شہباز شریف پوری طرح جو ہے وہ اس وقت خوشامت درامت کے اندر لگے ہوئے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر جو جعوید نتیب نے پریس کے انفرانس کی ہے اس پر بڑا سخت رد عمل کا ادھار کیا ہے تحریک انصاف نے یہ الفاظ بھی بڑے نپے سلے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں اب تحریک انصاف کا جو میڈیا ونگ ہے انہوں نے بتایا ہے کہ میڈیا کو نکیل ڈال کر دانش عمومی سے معروم مجرموں کے نیم خاندہ گروہ سے پریس کا انفرانس کروانے والے کم از کم ان کی بنیادی تعلیم کا ہی بندوبست کر دیں ملک بھر سے بدزبانوں جیب تراشوں اور رسہ گیروں کو سنجیدہ موضوعات پر بیانیاں بنانے پر لگا کر قومی دانش کی توہین کی جاری ہے ٹھیکوں کمیشنز اور کیک بیکس پر پلنے والے تفیلیے پولیٹیکل فینانس کے نام تک نہ واقف ہیں قومی خزانہ لوٹ کر جماعتیں چلانے والوں کے لیے یہ سمجھنا بھی مشکل ہے کہ چوری اور بددیانتی کے بغیر بھی سیاسی جماعتیں چلائی جا سکتی ہیں یہ بڑا سخت رد عمل ہے اور بتایا ہے جعوید لطیب نے جس جماعت میں پرورش پائی اس کا قائد اپنے جماعت کی اکاؤنٹس کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتا رہا ہے جعوید لطیب جس جماعت کا اتحادی ہے اس کے چیئرمن کے صدقے کے جانور بھی اومنی گروپ اور جالی اکاؤنٹس میں چھپائے پیسے سے خریدے جاتے رہے ہیں تحریک انصاف ملک میں پولیٹیکل فینانس کی موجد اس کی مالیات کو جدید طریقے سے شفافترین انداز میں مرتب کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصافی ببائیت جماعتیں جس نے اب تک اپنے مالیات کا پورا حساب دیا ہے اس سے پہلے جاتی عمرہ کے قضاق کے ایک دوسرے درباری کی درخواست پر چیئرمن عمران خان نے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی کا حساب دیا ہے تو یہ بڑا سخت رد عمل ہے جس کا ادھار کیا گیا ہے جعوید لطیب نے ایک تو اس وقت بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ شوکت خانم اور دیگر جو عام رفاعی ادھارے ہیں ان کا بھی نیب جو اس وقت پولیٹیکل ایک ادھارہ بن چکا ہے اس کی طرف سے حساب مانگا جا رہا ہے جو انتہائی میں سمجھتا ہوں ایک شرمناک قرار دیا جا رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت عمران خان اور ان کے جو عمران خان کے وکیل ہیں اور جج دلاور خان ان کے درمیان آج بڑے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے ایک تو میں آپ کو بتا چکا ہوں جس انداز کے اندر میاں والی سے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے عمران خان بجائے اس کے کہ یہ میاں والی کے اندر کیس سنا جاتا یہ کیس سنا جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر اور وہاں بھی جو چیپ جسٹس اسلام آباد آئی کوٹ ہے عمر فاروق صاحب اور یہ جو جج دلاور خان ہیں ان دونوں پر تحریک انصاف نے سوالات اٹھائے ہیں ان کو سپیشل ٹرانسفر کر کے لائے گیا ہے یہ اثر میں جو ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ چیز جو ہے اس وقت کافی ڈسکس ہو رہی ہے اب اس ماحول کے اندر آج جو ہے وہ خاجہ حارت وہ پیش نہیں ہوئے لیکن پیش ہوئے ہیں علی شیر جو ایبو وہاں پہ پیش ہوئے اور جو گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر باقی تو ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا ہے روزانہ اس کیس کی سماعت ہوگی چونکہ جائی صاحب بھی بہت جلدی کے اندر ہیں حالانکہ دو سال تک فرد جرم آئید نہیں ہوئی تھی منی لانڈرنگ کے کیس کے اندر جو شہباز شریف کو کبھی جو ایبو بیک مون کے اندر تکلیف ہوتی تھی کبھی کہیں تکلیف ہوتی تھی اور پھر ہم نے دیکھا جب سے یہ سارے کبھی ویل چیر پہ بیٹھتے تھے آتف زرداری بھی لیکن جب سے یہ اقتدار ملے اس کے بعد یہ کمر کی تکلیف بھی غائب ہو گئی ہے کوئی اس طرح کا معاملہ ہمیں سامنا نہیں نظر آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک باقیدہ جس طرح آ جا رہا ہے دوہزار انیسے ہی عمران خان کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا لیکن اس کی محول سازی شروع ہوئی ڈیل شروع ہوئی لیکن درمیان میں کرونا کی وبائی جس کی وجہ سے معاملات وہ جو اے وہ ڈیلے ہوئے اب جو آج سمات ہوئی اس کے اندر جو اے وہ وکیل ہیں شیر افضل مروت ان کو ایک سپیشل ذمہ داری بھی عمران خان نے دی ہے جاج صاحب نے رماس دی ہے کہ ہم آج آپ کی کوئی بات نہیں سن رہے کل دیکھا جائے گا آپ اس طرح نہیں کر سکتے وکیل شیر افضل جو ہے انہوں نے کہا اس پر جو جاج صاحب ہیں انہوں نے کہا لگتا ہے آپ کو ایسی مقصد کے لیے لایا گیا ہے کہ یعنی آپ لڑائی کریں جھگڑا کریں اور عدالت کا محول خراب کریں اس پر جو علی شیر ہیں افضل شیر مروت انہوں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ آپ کو بھی اسی کیس کے لیے یہاں پہ لایا گیا ہے ٹرانسفر کر کے تو آپ کو کیسا لگے گا یعنی انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ جاج صاحب جو ہیں ان کو جیسے عمران خان کو سزا دلانے کے لیے وہ لایا گیا ہے حالکہ ان پر عدم اعتماد ہے لیکن پھر بھی یہ کیس سننے پر نہ صرف بذید ہیں بلکہ روزانہ سمات کر کے اس توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان کو سزا سنانا چاہتے ہیں تو یہ آج ایک تو لڑائی ہوئی جو ہے اس نیج کے اندر یہ معاملات پہنچے اب دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت جو کمپنی ہے وہ بڑی مشکل کے اندر ہے یعنی جو اس وقت لوگ وہ پوری طرح جو ہے وہ اسامنے نظر آ رہے ہیں اب ان کو وہ اس طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں کوئی بیانیاں نہیں بن پا رہا ہے عمران خان عوام کے اندر پھر بھی مقبول ہے اس کو سزا بھی ہو جائے وہ اور مقبول ہو جائے گا اب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ پریشان کر رہی ہیں یہاں پر جو مختلف شخصیات ہیں ان کو اب اس پر آج ایک بڑا جو ہے وہ دعویٰ آیا ہے اور بڑے وہ بخبر آدمی ہے راجہ فیصل صاحب سینئر صحافی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے حوارے سے ان کو کافی جو ہے وہ ان کا تعلق واسطہ رہا ہے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے وہ چلتی مشکل نظر آ رہی ہے کہ اس وقت بیانیاں ہیں کوئی نہیں لیکن ایک طرف خوش آمد رامد کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو بالکل آؤٹ کر دیا جائے تو یہ اس انداز کے اندر اگر آؤٹ کریں گے تو اس کا تو ریزلٹ نہیں نکلے گا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے ذرائع کے مطابق گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں میں کیے گئے حکومتی ٹویٹو اور پریس کانفرنسوں سے مختدر حلقوں میں بہت غلط اثر لیا گیا ہے تاثر ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں خاصر خاصیہ سی بیانیاں کی عدم موجودگی کے باعث چاہتی ہیں کہ مخالف پارٹی یعنی پی ٹی آئی کو فقط اسٹیبلشمنٹ کو پمپ کر کے فارق کر دیا جائے یعنی خوش آمد رامد کی جائے اور پی ٹی آئی کو فارق کر دیا جائے بیانیاں ہے کوئی نہیں اور اس انداز کے اندر جو ہے یہ ساری گیم کرنی جائے اور یہ طاقتور حلقے بھی سمجھتے ہیں کہ اس انداز کے اندر تحریک انصاف کو اگر فارق کیا جاتا ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہوگا اب اس کے ساتھ جو شباز شریف ہیں انہوں نے آج اعلان بھی کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو یہاں پر ہم حکومت چھوڑنے جا رہے ہیں اب باقی جو ہے وہ معاملہ انہوں نے کہا وہ الیکشن کے بشارہ پاکستان جانے گا کہ کب جو ہے وہ ہونے ہیں اب آپ دیکھئے کس طرح کی گشتگو کی ایک تو انہوں نے کہا جی آجی سناولہ کی بدالت یہ ہوا یعنی آجی سناولہ جو ہے وہ آپ کو علم ہے رانہ سناولہ وہ حج بھی کر کے آئے ہیں اب انہوں نے جس طرح انتقامی کاروائیاں کی جس طرح ظلم کیا عام پاکستانیوں پر تو ان کو تعریف کی جاتی ہے یعنی جیسے کوئی ہلاکو خان اور چنگیز خان ہوتا ہے اس انداز کے اندر کے آپ نے بڑا اچھا کیا ہے ہمیشہ جو ہے وہ بڑا پی ٹی جو پی ایم ایلن کے ورکرز ہیں سوشل میڈیا پر وہ بھی بڑا سراتے ہیں یعنی سانے ہم مادل ٹاؤن کے اندر مرکزی ملزمان وہ اس وقت حکومت کے اندر ہیں اور ان کو سراج آ رہا ہے اب شباہ شریف نے ایک تو کہا کہ آج آئی ایم ایف کی میٹنگ ہے دعا کریں آج آئی ایم ایف پروگرام منظور جائے یہ لمحہ فخریہ نہیں لمحہ فکریہ تو بھئی لمحہ فکریہ تو ہے لیکن پچھلے چالیس سال سے تو آپ جو حکومت میں بیٹھی ہو جماعتیں ہیں وہی اقتدار کے اندر ہیں آپ نے پاکستان کو بیکاری بنایا ہے آپ نے پاکستان کو دنیا کے اندر رسوا کیا ہے آپ سے تو بہتر عامریت کے وہ ادوار تھے جو کم از کم معاملات جو ہے وہ چل رہے تھے آپ نے سٹیل مل سے لے کر کوئی ادارہ قائم نہیں رہنے دیا اب وہ کہہ دیں ہر جگہ جا کر ادھار مانگیں اور آئی ایم ایف کی منتے کریں زندگی گزارنے کا یہ طریقہ نہیں ہے اب ایسے کام نہیں چلے گا چین کو محسوس کیا گیا کہ پاکستان مشکل میں ہے چین نے ہمارا برپور ساتھ دیا یعنی یہ ساری بات مانتے ہیں لیکن پاکستان کی معیشت خسارے میں ہیں اور ان کے کاروبار اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اور دنیا جان میں جو کاروبار ہیں وہ بہترین جا رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں ہماری حکومت کی مدد چودہ آگست ختم ہو جائے گی الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات کی تاریخ دے گا الیکشن اکتوبر نومبر جب بھی ہوں گے الیکشن اس کمیشن اس کا اعلان کرے گا جب بھی ہوں گے اکتوبر نومبر کا بھی ذکر کیا ہے لیکن جب بھی ہوں گے یہ بھی کہہ دیا ہے تو واضح نہیں ہے تو زہر ہے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سمجھتی ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے ہیں کم از کم جو حکومت ہے اور ٹنیور مکمل کرنے کے بعد وہ گھر چلی جائے اب آگے جو ہے وہ تحریک انصاف عمران خان وہ کس نیج پر معاملات پہنچتے ہیں اور پھر جو ان حالات کو دیکھ کر اگلے انتخابات کے طرف جو ہے وہ بڑا جائے گا تو یہ بقیدہ طور پر اعلان جو ہے وہ کروا دیا گیا شہباز شریف سے اب اس کے بعد کیا پلیننگ ہے بہت ساری افوائیں اس وقت مارکیٹ کے اندر زیرے گردش ہیں لیکن یہ حکومت جو ہے یہ کم از کم ایک مہینے کے لیے قائم ہے اس مہینے کے دوران ابھی یہ کس طرح کی قرون سادیاں کر کے کیا گیم کرنا چاہتے ہیں اس پر بھی ہم اگلی ویڈیو کے اندر بات کریں گے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ